ایک اہم دواہ ہے جو روز مرہ استعمال ہونے والی اس کا ذکر تو آتا رہا ہے لیکن زیادہ ضرورت ہے تفصیل سے نسبتاً وہ ہے نقص وامی کا نقص وامی کا کچھلا ہے جس سے عمومن یہ پرانے زمانے میں کمیٹیوں والے کتے مارا کرتے تھے اور کچھلا دے کر ہے بڑا ظلم بیسے کچھلا دے کر کتا مارنا کیونکہ اس کا وہ جو میں دیکھ ہے ایسا کتا مرتے ہوئے اس کو چکر بہت آ رہے ہوتے ہیں اور فارج جو عمومن ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے اور پچھلا دھار پھر وہ گھسیٹتا ہے کچھ دیر پھر تکلیف کی حالت میں مرتا ہے اس کو تو بین ہونا چاہیے یا گولی ماریں اور فوری ذریعہ استعمال کریں مگر یہ بہت دھیر ہے کتا چونکہ وہ گوشت آرام سے کھا لیتا ہے جس پھر کچھلا لگا دیا گیا ہو اور کچھلے کی کوئی ایسی بو نہیں ہے جو اس کو محسوس کر سکے اس وجہ سے غالباً یہ کچھلے کا استعمال کرتے ہیں کچھلا دنیا کی بہت سی دماؤں کا توڑ ہے ہومپیتھک میں جو دماؤں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے بہت سی دماؤں کا توڑ ہے اور اصل اس کا مختلف زہروں سے تعلق ہے یہ اس قسم کا زہر ہے جس میں بہت سے زہریلے مادے کٹھے ہیں اس وجہ سے یہ ہومپیتھک میں جب استعمال ہوتا ہے تو وسیع پیمانے پر زہروں کے توڑ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر اور کچھ نہ سمجھ آئے تو پہلے کچھلا یعنی نقس پامی کا دے دینا چاہیے خاص طور پر ایسے مریض اگر آپ کے پاس آئیں جو کہتے ہوں کہ ہم نے سب دوائیں دیکھ لی ہیں ہر قسم کے علاج کیے جن کے ہاتھ ویسے ہی دوائیں کھانے میں کھلے ہوں کئی قسم کی چیزیں کٹھی کر کے مارتے رہتے ہیں ان کو علاج کچھلے سے شروع کرنا بہتر ہے یعنی نقس پامی کا سے کیونکہ نقس پامی کا ان کی بعض جو بعد میں آنے والی علامتیں ہیں جو دواؤں کی پیدا کرنا ہیں ان کو صاف کر دے گا اور مریض کی اصل علامات جو خود ٹھیک کر سکتا ہے کرے گا بقیہ جو رہ جائے گا وہ اصل مریض ہے اور جو اس کی مسنوری علامتیں تھیں وہ عموماً نقس پامی کا سے صاف ہو جاتی ہیں نقس پامی کا سلفر کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے سلفر بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے سلفر بھی بڑھانی ہے نا آپ کو اس کا ذکر آتا رہا ہے سلفر چوٹی کی دواوں میں سے ہے اور گہرہ اثر رکھنے والی جو مثلا سلف بغیرہ میں کام آنے والی کینسر میں کام آنے والی اور گلینڈز کی گہری تقریفوں میں گلینڈز میں سے سب سے زیادہ اثر اس کا جگر پر ہوتا ہے اور جگر کے حوالے سے پھر بعد میں دل پر اثر کرتی ہے ورنہ نہیں لنگز کے ساتھ اس کا گہرہ تعلق ہے اور دل کے ساتھ بڑا حراست نہیں ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے اگر لنگز کی بیماری کی وجہ سے دل کو تقریف پہنچے تو پھر یہ کام آئے گی مثلا بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ دل کمزور ہو گیا ہے اور پمپ نہیں کر سکتا اس کے نتیجے میں خون واپس جاتا ہے لنگز کی طرف اور اس کو بھر دیتا ہے پھر اس کی جھلیوں سے پانی رستا ہے تقریف کی وجہ سے اور وہ لگتا ہے کہ سانس کی جگہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے یہ اگر دل کی کمزوری کی وجہ سے ہو تو سلفر اس میں کام نہیں آئے گی دل کا علاج ضروری ہے کوئی ایسی دوا ضروری ہے جس سے پشاب کسرت سے آئے یا پسینے وغیرہ کی ذریعے جسم کا پانی نکلے دل پر سے بوجھ کم ہو اور دل کو ٹون اپ کرنے والی دوا چاہیے سلفر دل کو ٹون اپ کرنے والی دوا نہیں ہے سلفر کا اصل گہرہ تعلق جگر سے لنگ سے اور دماغ سے ہے اور جگر سے تعلق رکھنے والی شریعان خون کی جن کو ہم وینز ہومیپیتھک فلسوے کے مطابق جگر کا زیادہ تعلق وینز سے ہے پورٹل سسٹم میں وینز کو وہ لیتے ہیں تو اس لیے وینس دوا سلفر ہے اور چوٹی کی دوا ہے اب چونکہ یہ گہرہ اثر رکھنے والی دوا ہے اس لیے جب اندر سے کسی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے تو وہ کمزوری سرفس پر آ جاتی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ آئے مگر بساوقات ہوتا ہے کہ سلفر دی ہے آپ نے تو کوئی جلدی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں باثیر میں کچھ تھوڑی سی اور تکلیف بڑھ جائے گی وقتی طور پر کوئی اگزیمے کی تکلیف جلد پر اور کئی قسم کی تکلیفیں خارج وغیرہ ایسی صورت میں سلفر کا انٹیڈوٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ سلفر نے تو بڑا احسان کیا ہے جو اندر کی چھوپی بیماری کو نکال رہی ہے خاص طور پر گلینڈز میں بیٹھوی بیماری کو اور اسی طرح لنگز میں بھی تو اس کا ایسا انٹیڈوٹ جو صرف اس کی پیدا کردہ اس کے پیدا کردہ ریاکشنز یعنی رد عمل کو صاف کرے وہ نقص وامیکہ ہے یہ ساری تمہید میں نقص وامیکہ کی خاطر باندھی ہے نقص وامیکہ کو آپ یہ سمیلے سلفر کا جھاڑو ہے سلفر باہر نکالے گی جو چیزیں اس کو جھاڑو دینا ہو تو نقص وامیکہ استعمال کریں وہ جلد سے صاف کر دے گا لیکن اندر کی بیماریوں کو دور نہیں کر دے گا اس کے لیے پھر سلفر دینی پڑے گی تو وہ گہری امراض جن کا سلفر سے تعلق ہو ان کی ظاہری علامتوں کو دور کرنے کے لیے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نقص وامیکہ بھی تین دوا ہے نقص وامیکہ بہت سی چیزوں کا انٹیڈوٹ ہے اور مگر بعض ایسی انٹیڈوٹ ہیں جو ڈاکٹر زکر نہیں کرتے یعنی ہمیں پہتے کتابوں میں زکر نہیں ملتا بعض قسم کی الرجیز کا بھی انٹیڈوٹ ہے یہ بعض لوگوں کو چاول سے الرجی ہو جاتی ہے چاول کھانے سے کافی تکلیف بڑھتی ہے گوشت سے الرجی ہو جاتی ہے گوشت سے بعض تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں نقص وامیکہ کا آپ کو چاولوں میں کہیں ذکر نہیں ملے گا گوشت میں ملتا ہے لیکن میں نے مریضوں پر استعمال کر کے دیکھا ہے اس کی الامتوں کی وجہ سے چاول کھانے سے جن کو تضابیت بڑھے اور پھر تکلیف ہو تضابیت کے حوالے سے میں نے نقص وامیکہ دیا اور بہت جلدی فائدہ ہوا پھر مستقل میں نے ایسے مریضوں پر استعمال کر کے دیکھا ہے جن کو چاول سے تکلیف بڑھتی ہے تو نقص وامیکہ ہر دفعہ کام کرتا ہے حالانکہ نارملی جو اس کی ڈسکرپشن ملتی ہے یہ خوشک دوا ہے اور چاول سے بڑھنے والی تکلیفیں ایسی دواوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کو ہم مرتوب دوایں کہتے ہیں مثلا نیٹرم سلف نیٹرم سلف نیٹرم میور کی طرح ایک نمک کا سالٹ نمک اس کا سالٹ ہے سوڈیم کا سوڈیم میں جو زیادہ تر ہمارے استعمال ہوتے ہیں ہیں سالٹ ایک ہے سوڈیم یہی نیٹرم کے حوال سے زیادہ ہے نیٹرم کلورائیڈ وہ اتنا نہیں نیٹرم سلف نیٹرم میور اور نیٹرم کاب سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹ جان لفظ نیٹرم آئے وہاں کہ مراد سوڈیم ہے اب جو سوڈا بائی کارب گھر میں استعمال کرتی ہیں کئی دفعہ پکوڑے بنانے کے لیے کئی دفعہ وہ کھٹے ڈکار ٹھیک کرنے کے لیے وہ یہی سوڈیم یعنی نمک کا ایک نمک کی قسم ہے نمک ہوتا ہے کلورین کے ساتھ جب سوڈیم رد عمل دکھائے تو سوڈیم کلورائیڈ بن جاتا ہے یعنی نیٹرم میور میور کہتے ہیں اصل میں تو سمندر کو میرا پرانے انگلیش میں میر اور میرا سمندر کو کہا جاتا تھا تو سمندر کا چونکہ نمک سے بہت تعلق ہے اس لیے سمندر میں سب سے زیادہ پایا جائیں والے نمک چونکہ سوڈیم کلورائیڈ ہے اس لیے میور کا نامی میر لفظ کلورین کے لیے استعمال ہو گیا ہے کلورائیڈ کے لیے تو سوڈیم کلورائیڈ کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے نیٹرم میور اور دوسرا میں نے کیا بتایا سلفر کے ساتھ جب یہ رد عمل دکھا کر نمک بناتا ہے تو سوڈیم سلف کہتے ہیں اس کو نیٹرم سلف اور کاربن کے ساتھ جب ملتا ہے تو سوڈیم کاربنیٹ یا سوڈیم بائی کاربنیٹ جو سابند ہونے کا سابند بنانے کا نسخہ ہے اس کو سخت قسم کا سوڈا کہتے ہیں کھارا سوڈا وہ سوڈیم کاربنیٹ ہے اور جو کھانے پینے والا سوڈا ہے وہ سوڈیم بائی کاربنیٹ ہے اس لیے سوڈیم کارب اور سوڈیم بائی کارب کو الگ رکھیں آپ کو میں آج نکس وامیکہ کی طبقہ بڑھا رہا ہوں لیکن ساتھ ضمن یہ بتا رہا ہوں کہ نکس وامیکہ میں ان تینوں سوڈوں کی بعض علامتیں ملتی ہیں یہ سارے سوڈیم مدے میں تحضاب پیدا کرتے ہیں اور نیٹرم سلف میدے کے علاوہ جگر پر بہت برا اثر ڈالتا ہے اگر آپ کو میرا پہلا لیکچر ایک یاد ہو تو آپ کو خود بھی بہت سی دواؤں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور یاد داش کو مدد دینے کیلئے یہ بہترین طریق ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس میٹل سے جس منرل سے کوئی چیز بنتی ہے وہ منرل اپنا بنیادی اثر ضرور کچھ نہ کچھ اپنے نمکیات میں بھی ظاہر کرتا ہے اور اگر دونوں ہی بنیادی مادے ہوں ایلیمنٹس ایسے ہوں جو روز مرہ ہمارے زندگی پر اثر انداز ہوں تو ان کا مزاج سمجھنے کے لیے دونوں کا الگ الگ مزاج آپ کو یاد ہو تو آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں اب سوڈیم کے لیے ساتھ میں نے تین دوسرے جوز جوڑے ہیں سلفر کا ایک آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ گہرہ تعلق کس چیز سے ہے جگر سے اور جتنی انٹی بیوٹکس ہیں سب میں سلفر ہوتی ہے بیس اس کا سلفر ہے اور سب سے زیادہ جگر کو برباد اوبرڈوزنگ او انٹی بیوٹک کرتی ہے جن مریضوں کو عادت پڑ جائے بار بار انٹی بیوٹک کھانے کی کچھ دیر کے بعد وہ جراسیم ان اس انٹی بیوٹک کا توڑ بنا لیتے ہیں اور عادی ہونے کی وجہ سے زیادہ انٹی بیوٹک درکار ہوتی ہے اس کے متعلق دو مختلف نظریات ہیں اور دونوں ہی اپنی ذات میں درست ہیں کبھی ایک کبھی دوسرا کام کرتا ہے جو ریسرچ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جرسیم میں جو جراسیم یا اس کو کیا کہیں گے وائرس کو جرسوں میں وائرس سے استعمال ہوتا ہے ہاں وائرس جراسیم سے ادنا حالت ہے زندگی کی جس میں زندگی کی ساری علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں کچھ پائی جاتی ہیں اور یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے اس لیے کہ یہ بہت جلد اپنے روح بدلتا ہے اور اس میں موٹیشنز بہت ہوتی ہیں اور ایولوشن کا پروسیس سب سے زیادہ تیز اگر عمل دکھاتا ہے تو وائرس میں دکھاتا ہے تو بعض تحقیق سے تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک وائرس مثلا نزلے کا وائرس ہے نزلہ جراسیم سے نہیں ہوتا وائرس سے ہوتا ہے کوئی وائرس اثر دکھا رہا ہے آپ نے اس کو انٹیڈوٹ کیا اس کو مار دیا تو کچھ وائرس ایسے ہیں جو فورا اپنی شکل بدل لیں گے اور جو دوائی بعض وائرس کے لیے زہر کا کام کر رہی تھی ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا نئی دوائی ایجاد کریں تو وائرس ایک اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وائرس میں تو زیادہ تر میوٹیشنز کی جو غیر معمولی رفتار ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے یہاں تک کہ انفلینزا کے وائرس کہتے ہیں اتنے بدلتے ہیں کہ ایک موسم میں بھی کچھ سے کچھ ہوتے چلے جاتے ہیں آج ایک دوائے نے کام دیا کل نہ دیا تو وائرس والی جتنی بیماریاں ہیں ان میں انٹی بیوٹک اگر استعمال کی جائے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ وائرس کے ساتھ برہراس انٹی بیوٹک کا تعلق نہیں ہے لیکن وائرس کو جب تنگ کرتی ہے وہ تو شکلیں ضرور بدلتا ہے اور سب سے زیادہ جو شر پھیلایا ہے انٹی بیوٹک میں وہ وائرس کو تقویر دینے میں اور وائرس کی شکلیں بدلانے میں ہیں دوسری بات عام جراسیم سے بھی یہ تعلق رکھتی ہے کہ جب ایک دواب استعمال کی جائے تو اس کے خلاف ایک رد عمل زندگی نے دکھانا ہے صرف انسان ہی نہیں دکھاتا زندگی کے ہر قسم دکھاتی ہے اور اس رد عمل میں پھر ایولوشن شروع ہوتی ہے اور جراسیم بھی پھر بعض ایسے نئے نئے آنے شروع ہو جاتے ہیں جو انٹی بیوٹک کو ریزسٹ کرتے ہیں ایک تو یہ نظریہ ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دراصر جراسیم کئی قسم کے پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اتفاقا یعنی دوسرے نظریہ کے مطابق اتفاقا پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ نظریہ خاص طور پر ایتھیسٹ سائنٹسٹ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اگر پہلا نظریہ مانا جائے تو اس میں زیادہ تر وہ مجبور ہو جاتے ہیں خدا طلق ہستی ایک ڈیزائنر کا تصور ماننے پر ورنہ بلائن طور پر حل جراسیم جرم کو یا وائرس کو کیا پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا بدلنا ہے تب ہی خدا طلق نے قرآن کریم میں بار بار یہ سوال اٹھایا ایک صورت میں کہ کیا تم اپنے آپ کے خود خالق ہو یا کوئی اور خالق ہے جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی خالق خود نہیں ہیں کیونکہ ان کو اتنی ہوش ہی نہیں اتنی اقل ہی نہیں کہ کسی خطرے کے وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اب اگر سردی ہو تو بچے کا بچے کا بدل ماں ڈھانکتی ہے اور بچے کو نہیں پتا ہوتا سوئے ہوئے کو میں نے کیا کرنا ہے جراسیم اور زندگی کی ادنا قسموں میں دماغ کی نیند اس سے بہت زیادہ گہری ہے اس لیے اس کو یہ بھی نہیں پتا لگ سکتا کہ مجھے سردی میں تن ڈھاپنا چاہیے پس تن ڈھاپنے کا جو رد عمل دکھاتی ہے قدرت اور بال بنانے کا نظام اور جلدیں موٹی کرنے کا نظام یہ تو کوئی ادنا سی اقل والا انسان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس جانور کی اپنی بنائی چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایولوشن کا باہر سے ایک گائیڈ کرنے والے سے تعلق ہے اور وہ اس نے زندگی کی بقا کی خاطر کئی قسم کے نظام جاری کیے ہیں جو اس وقت عمل دکھاتے ہیں جب وہ خطرہ درپیش ہو اگر یہ بات ضرورت نہ ہو تو پھر ہمیں جو بریکٹیریاں ہیں ان میں ہمیشہ سے ہی انٹی بیوٹک کے ریزسٹن بریکٹیریاں ملنے چاہیے یعنی یہ سیری غلط ہے کہ پچاس بھی دس سال یا پندرہ سال تو بیکٹیریاں نے کام کیا بیکٹیریاں پر انٹی بیوٹک نے کام کیا جبکہ بیکٹیریاں کی جو آٹومیٹک ریولوشن ہو رہی تھی وہ تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے وہ شروع سے ہی ایسے بیکٹیریاں پیدا ہوتے رہنے چاہیے تھے جو انٹی بیوٹک کو ریزسٹ کرتے یعنی ان کے نظریک دس بیس پچاس قسم کے بیکٹیریاں موجود ہیں ایک ہی بیماری پیدا کرنے والے کچھ ریزسٹنٹ کچھ نہیں لیکن یہ غلط ہے اصل میں ریزسٹنٹ بیکٹیریاں پیدا ہونے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ایک دوا ان کو دبانا شروع کرتی ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور جتنا آپ دواوں میں ترخی کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ان کا رد عمل بڑھتا چلے جاتا ہے ان کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے اور یہ کیوں ہے یہ وہ خود اضافہ خود نہیں کر رہے کانشیسلی خدا تعالی نے زندگی کی حفاظت کے لیے زندگی کی ہر قسم کو یہ رد عمل کا ایک خاص صلیقہ بخشہ ہے جس کے اوپر زندگی کی بقا کی بنا ہے انحصار اسی بات پر ہے لیکن چونکہ ان کا دماغ نہیں چونکہ وہ سائنسدان نہیں ہیں وہ اتنے باریک ذرائع کیسے اختیار کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا مذہبی حل یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرشتوں کے مضمون پر یہ ایک نئی بات دنیا کو بتائی کہ فرشتے سارے قانون قدرت کو چلا رہے ہیں اور ہر قانون کا ایک فرشتہ ہے جو جنود اور ربے کا قرآن کریم فرماتا ہے ایسے ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ قانون خود بخود چل رہے ہیں اور ہر قانون اپنے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے غیر معمولی ڈسیپلن کی ضرورت ہے موت کے نتیجے میں کانشنس ڈسیپلن پیدا نہیں ہو سکتا اور لارز آو نیچر اپنی اپنی جگہ ایسی سختی سے کار بند ہیں کہ ان کے اور پھر ایک دوسری سے تعلق بھی ہے ورنہ ڈیویلپمنٹ نہ ہو کہ ان سب کے کچھ فرشتے ہیں معمول جو ان قوانین کو چلا رہے ہیں پس زندگی کی بقا کے لیے بھی کچھ فرشتے معمول ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں ہیں کہ جب زندگی کو یہ خطرہ درپیش ہو تو اس میں اس وقت مناسب تبدیلیاں کرو ان کی جین میں ان کے دوسرے قدرتی جو دفاعی نظام ہیں ان کو استعمال میں لاؤ اور وہ پرووینز موجود ہیں لیکن ان کا وقت پر استعمال کرنا جس کانشنس اقل کو چاہتا ہے وہ فرشتے کرتے ہیں مگر دنیا مانے یا نہ مانے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے یہ کائنات کا خود بخود نہیں چل رہا احمدی جہاں تک سائنس دان کا تعلق ہے وہ اللہ کے حوالے کے بغیر کائنات پر غور کر ہی نہیں سکتا اگر کرے گا بغیر حوالے کے تو بے وقوف کہلائے گا کیونکہ قرآن کریم نے علوالباب کی تعریف میں یہ بات داخل فرما دی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں زمین دنیا کے درات کو اور دن کے عدل بدلنے کو اور نظام کائنات کو تو یتفکرون فی خلق سماوات والا علوالباب وہ ہیں جو پھر زمین و آسمان کی پیداش پر غور کرتے ہیں نتیجہ کیا نکالتے ہیں ربنا ما خلقتہ آزا باطلا سبحانا ایک یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ضرور کسی بیرونی طاقت نے پیدا کیا ہے نظام از خود نہیں ہوا اور اگر کسی عقل کل نے جو باہر ہے اس نظام سے اس نے پیدا کیا ہے تو باطل پیدا کرنا عقل کے خلاف ہے اس لئے دوسرا تب ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی مقصد ہوگا ورنہ اتنا غیر معمولی عقل مند وجود جو باریک درباریک باتوں پر نظر رکھ رہا ہے اس نے سارے کائنات کے نظام کو مربوط کر دیا ہے اور پھر دن بے دن آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے وہ عقل کل ہی ہے اور عقل کل سے یہ توقع کہ پاغلوں کی طرح بے وجہ آنکھیں بند کر کے ایک چیز پیدا کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں تو آگ سے بچنے کی جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان استعمالات کو جن کی خاطر یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں برمحل نہ کریں تو ہم سزاوار ہوں گے کیونکہ ڈیزائن کرنے والے کے ڈیزائن سے ٹکرانے والا سزا پاتا ہے پس اے خدا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یعنی ہمیں جو تیرے ڈیزائن ہیں ان کے برعکس کام کرنے کی توفیق نہ برخش اور بہت سی نئی بیماریاں جو اب ایجاد ہوئی ہیں قدرت کی طرح سے ان کا ڈیزائن کی مخالفت سے تعلق ہے اور خاص طور پر وہ سزا کے لیے مقرر ہوئی ہیں یہ اسی آیت کا آگے ایک کی اسی آیت کی ایک آگے بڑی ہوئی تفسیر ہے سمجھ لیں کہ آگ کی سزا باطل اگر باطل نہیں ہے تو اس کو بدلنے اس کے غلط استعمال سے سزا لازم ہو جاتی ہے اور آگ کی سزا جو ہے وہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہوتی بلکہ اس دنیا میں بھی نظام میں دخل اندازی سے سزا ملتی ہے تو جتنا صحت کا نظام ہے اس میں ایک قانون کا جاری و ساری ہے پوری طرح سختی سے کاربند ہے صحت بگڑنے میں انسان کا یہ دخل ہے کہ وہ بدنی گناہگار ہو جاتا ہے روحانی کی وجہ جسمانی گناہگار ہو جاتا ہے مگر بعض دفعہ جب وہ روحانی ڈیزائن ہو اسے ٹکراتا ہے تو وہ بیق وقت روحانی گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ضرور ملتی ہے پس یہ جو بیماری کا نظام اور صحت کا نظام ہے یہ اطاعت یا عدم اطاعت کی مختلف شکلیں ہیں اب واپس چلتے ہیں نکسوامیکا اور سلفر کی طرف میں نے بتایا تھا کہ سلفر اسے احتیاط لازم ہے یعنی انٹی بیوٹک شکلوں میں سلفر بیس جو ہے وہ چونکہ برہراس جراسیم کو مارنے میں مومد ہوتا ہے اس لیے جراسیم اس کے خلاف رد عمل دکھا کر نئی نی شکلیں بناتے رہتے ہیں اور یہ جو تب ہی رد عمل ہے یہ ہومیوپیتھی میں ایسا دکھائی نہیں دیتا اور ہومیوپیتھک دوائیں جو جراسیم کو مارتی ہیں وہ لیور کو سپریس نہیں کرتی ان کے خلاف لیور رد عمل نہیں دکھاتا اس کے خلاف جراسیم بیسا رد عمل نہیں دکھاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے بنظریہ بیان کیا تھا کہ دراصل یہ رد عمل کے نتیجے میں نئی ترقیات ہیں جو جراسیم اختیار کر رہے ہیں نئی ترقیاتی شکلیں ہیں جو جراسیم اختیار کر رہے ہیں یہی درست معلوم ہوتا ہے ایک تیسری وجہ عادت کی وجہ ہے انسانی زندگی ہو یا حیوانی زندگی ہو ہر چیز کو عادت پڑ جاتی ہے اب کسی بھی فضاء میں آپ سانس لیں اس کے اندر کچھ ذریعی مادے بھی ہوتے ہیں ہر ہر ملک کے ہر فضاء میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں کچھ عرصے کے بعد اس ملک کے بشندوں کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے اور جب تک پھر ذریعی مادے بڑھے نہ اس وقت تک وہ بالعموم ان سے محفوظ رہتے ہیں ایک نیا آدمی جب ایسی جگہ پہنچتا ہے تو فوراں بیمار ہو جاتا ہے اس لیے بیماریوں کا جگہ بدلنے سے بھی تعلق ہے اور اس کا تعلق عادت سے ہے اصل میں اور جراسین کو جب آپ ایک دوا مارنے دوا مارنے بہراس مارنے کے لیے دوا دیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور وہ عادت ضروری نہیں کہ ان کی تخلیقی شکلیں بدلائے ان کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ عادت کے نتیجے میں زیادہ زہر برداشت کر سکیں مثلا انسان ہے اگر ایک انسان افیم کھانا شروع کرے تو بڑھتے 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 اتنی اتنی بڑی بڑی گولیاں افیم کھانے والے ہم نے دیکھے ہیں جن کا دسویں حصہ بھی عام آدمی کو مار دے گا اور ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ اگر نہ کھائیں تو گھبرات ہوتی ہے پھر اور بڑھانا پڑتا ہے بعض ایسے ہیں جن کو سنکھیہ کھانے کی عادت ہوتی ہے ارسنک اور میں نے اس کے سنکھیہ تو نہیں کہہ دیا تھا نقص آمی کا کے لیے کچھلا ہے ہاں ٹھیک ہے سنکھیہ کھانے کی عادت ہوتی ہے اور سنکھیہ کھا کے وہ کافی اپنے مقدار کو بڑھا بھی لیتے ہیں اور ان کو بعض بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے لیکن خود سنکھیہ ایک بیماری بنتا ہے بعض ایسی باتیں جسم کے بعد ایسے آزا کو موف کر دیتا ہے جو اس کے بعد پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ عادت ہے اب آپ کو اگر سردرد ہو اور آپ ایسپرین کھائیں تو کچھ دیر ایک ایسپرین فائدہ دے گی کچھ دیر کے بعد دو کے بغیر گزار آنی ہوگا پھر بعض دفعہ تین مانگ لینی پڑتی ہیں بعض عورتیں آتی ہیں سردرد کا شکر کہیں جب تک میں پھکا نہ ماروں ایسپرین کا اس وقت تک مجھے آرامی آتا لیکن سردرد کو آرام دلاتے لا دلاتے وہ اپنے دل کو خراب کر لیتی ہیں انتریاں جلا بیٹھتی ہیں گردوں کے پردے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اسپرین میں ایک کروسیو ماداوی ہے جو جھلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا تعلق بیرونی جلد سے نہیں ہے اس کا اندرونی جلد سے ہے اور یہ اس کا خاص اثر یہ ہے کہ بیرونی جلد کو سکون بخشتی ہے اور اندرونی جلد کو تکلیف بڑھاتی ہے تو بیماریوں کو اندر سے باہر تکیلنے کی بجائے یہ باہر سے اندر کی طرف لے کے آتی ہے اسی طرح یہ جب جوڑوں میں دردیں ہوں اور اسپرین زیادہ کھائی جائے تو اس کے نتیجے میں بعض دل کی تکلیف ہو جاتی ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جوڑوں سے تیضا بھی مادوں کو نکالتی ہے کچھ پسینے کے ذریعے نکل بھی جاتے ہیں کچھ گردے کے جھلیوں کے ذریعے نکل جاتے ہیں لیکن شروع شروع کی باتیں ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد عادت پڑھ جاتی ہے جسم کو اور وہ اسپرین اتنا کام نہیں کرتی پھر اور زیادہ پھر اور زیادہ پھر اور زیادہ یہاں تک کہ اس دوران گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور جلد کے اندر والے حصے جن کے اندر غدودیں ہیں باہر نکالنے کی مادے کو باہر نکالنے کی وہ ناکام ہو جاتے ہیں ایسے مریض کو پھر پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے اور ایسپرین جتنی مزی کھائیں جلد خوشک رہے گی اور پیشاب میں مادے نکالنے کا انہیں گردوں میں جو مادہ نکالنے کا کی صلاحیت اللہ نے بخشی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو عادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو آج ایک اثر پیدا کر رہی ہے کل نہ کرے اور اور مزید چاہیے اور مزید چاہیے اور مزید اور یہ جو بیماری ہے اس پہلو سے جہنم کے مشابہ ہے جہنم بھی آگ ہے نا حل میں مزید اس کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے تو ایسی دوائیں جو برہراست بیماری کے بیماری کے نہیں بلکہ جراسیم مارنے والی ہوں وہ بالاخر خطرناک ثابت ہوتی ہیں سلفر ان میں سے ہے اگر ایلوپیتک استعمال کی جائے اگر ہومیپیتک استعمال کی جائے تو بلکل برخص نتیجہ نکالتی ہے یہ زندگی کو تقویت دیتی ہے اور رد عمل پیدا کرتی ہے پس وہ بیماریاں جو جسم کے گہرے آزاں میں چھپی ہوئی ہیں ان کو یہ نکال کے باہر پھینک دیتی ہے اور بعض دفعہ بیماری کیونکہ سخت ہوتی ہے اس لیے اتنا سخت رد عمل ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور بعض ایسے مریض پھر جگہ بدل لیتے ہیں ان کو نکسوامی کا سے کسی حد تک فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے سلفر اگر آپ نے بواسیر کے لیے تو میں نے جیسا کہ بتایا تھا بواسیر کے موقع شروع میں کچھ بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سکن کی طرف آ رہی ہے بیرونی اثر دکھا رہی ہے جگر بہتر ہوگا کچھ تو موقع بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے ان موقعوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے نکسوامی کا بہترین کام کرتی ہے تو ان معنوں میں اس کا جوڑ ہے سلفر سے بضاعتہ خود نکسوامی کا بہت گہرے آزاں پر اثر نہیں کر سکتی مگر جلدی اثرات اس کے نوعیں ہیں اور مسکلر خاص طور پر جو بیرونی مسجد ہیں ان کی بیماریوں میں نکسوامی کا اچھی دبا ہے اس کا اپنا ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو اصابی مریضوں کا یا جو تیزابی مریضوں کا ہونا چاہیے جس شخص کمیدہ کھٹاس بنانا شروع کر دے یا خوراک گل کر آہستہ آہستہ کھٹاس میں تبدیل ہو جائے اس وہ شخص عموماً چڑچڑا ہوتا ہے اور زیادہ کھٹے مریضوں میدوں والے مریض بل عموم پتلے دبلے نسبتاً پتلے دبلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نظام میں حضم ان کا پوری طرف رضا کو اندر جذب نہیں کرتا بعض صورتوں میں اس کے برعکس ہیں یہ بالکل موٹے اور پھیلے ہوئے ایسے مریضوں کے تیزاب کے لیے اور دوا ہے اور جو پتلے دبلے نسبتاً انگلر جن کو کہتے ہیں نوکدار مریض ان کی اور دوا ہے نکسوامی کا انگلر مریضوں کی یعنی نسبتاً پتلے دبلے لیکن بہت تیزابی اور غصے والے اور چڑچڑے ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہیں جو ان کی بیماریوں کو بڑھانے والی ہیں راتوں کو لمبا جاگنے والے مغربی تہذیب میں شراب زیادہ پینے والے جس کی ویسے میدہ اڑ جاتا ہے اور ہماری تہذیب میں کھٹی چیزیں کھا کھا کے زیادہ چٹخورے پن کی وجہ سے میدہ جواب دے جائے اور بہت تیزاب پیدا ہونا شروع ہو جائے اور بیٹھے کے کام زیادہ ہو لیسے ان کلیریکل جوبز ہیں آج کل کی زمانے میں ویسی یہ زیادہ ہے ایکسرسائز مناسب ساتھ نہ ہو اور بیٹھا رہے تو کمر جواب دے جاتی ہے پس جو مریض زیادہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں مگر اس زمانے میں جن کو زیادہ کھانے پینے ایش کی حضرت ہو راتیں جاک کے کٹیں اور صبح دیر تک سویں اور پھر جاکے دفتروں میں بیٹھ جائیں ان کے لیے چوٹی کی دعا ہے نقص وامی کا کیونکہ جیسا کہ میں بتایا تھا بہت گہرے اندرونی مرکزی آزاز سے اس کا اتنا تعلق نہیں مگر میکس ممبرین سے ہے اور جلد کے ساتھ ہے اور جلد کے ساتھ سرفس کے مسلس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کمر درد اگر بیٹھ بیٹھ کر مسلس کے جواب دینے سے ہو تو مستقل ایک کمر درد لگ جاتی ہے اسے مریضوں کو اس کا علاج نقص وامی کا ہے اس زمن میں آپ کو میں ایک پرانی دعا دوبارہ یاد کراتا ہوں کمر درد کے لیے وہ ایک خاص مزاج رکھتی ہے جسے کوئی یاد ہے اسکولس 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 کا کمر درد مسلس سے تعلق رکھتا ہے اور اسکولس میں بھی کچھ علامتیں ہیں جنگہ سلفر کے بھی مسلسے ہیں نقص وامی کا بھی مسلسے تعلق رکھتا ہے کمر درد میں دونوں کچھ مشابہ نظر آتے ہیں مگر اسکولس کی کمر درد اور نقص وامی کا کی کمر درد میں تمیز کرنی ہو تو ایک بات بڑی نمائع ہے کہ اسکولس کے مریض میں جس کے مسلوں کی وجہ سے تکلیف ہو اور کمر درد ہو کمر درد عموماً جب وہ کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے تو کولوں میں آ جاتی ہے کمر کو چھوڑ کر کولوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور دونوں طرف کسی ایک سائد سے اس کا تعلق نہیں ہے جبکہ نقص وامی کا کی کمر درد مستقل کمر کی درد ہے ایسے دردی جن کی کمریں ماری جاتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے ان کی لیے نقص وامی کا علاج ہے مسلس کے لیے بیرونی حصے خصوصاً جو بیرونی مسلس ہیں ان کو ٹون اپ کرنے میں نقص وامی کا اچھا کام کرتی ہے اور جب یہ نقص وامی کا کا زہر دیا جائے کسی کو تو اس کے مسلس میں سے جان نکلتی ہے اس لیے وہ اگر انتہائیش علامتیں نقص وامی کا کی کسی مریض میں پائی جائیں تو بیرونی مسل اندرونی مسل کی بحث نہیں ہے مسکل اگر نقص وامی کا کی چڑکی اور دوسری تضابی علامتیں اور چکر وغیرہ پائی جائیں تو ہر قسم کی مسکل اور کمزوریوں میں ٹون اپ ضرور کرتی ہے خصوصیت سے اگر اس کا میدے کی تضابیت سے تعلق ہو ایک اسطلاح ہے ہومیوپیتھک میں ہیلوپیتھک میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں اس کو کہتے ہیں ایسیڈ ڈیبیلیٹی ایسیڈ ڈیبیلیٹی ہارٹ برن ہارٹ برن ہے آپ کہیں اسطلاح کوئی کیا ہوتا ہے ہارٹ برن میدے میں تضابیت اس تضابیت کے نتیجے میں جو اچانک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بعض اصلاح مریض سمجھتا ہے کہ مجھ میں ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کو ایسیڈ ڈیبیلیٹی کہتے ہیں یعنی جسم میں تضاب برنے سے اچانک کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے ایسے مریض بعض جن کو ایسیڈ ڈیبیلیٹی ہو اور کوئی دوا کام نہ کرے ان میں میں نے دیکھا ہے نقص وامی کا بعض دفعہ جادو کا سا حکم رکھتی ہے دو خوراکیں اس کی اوپر تلے چند منٹ کے وقفے کے ساتھ آپ دے دیں تو اللہ کے فضل کے ساتھ یہ غیر معمولی شفاہ پتا کرتی ہے وہ مریض جو پڑا ہوا ہے ڈاکٹر بلالی جاتے ہیں بعض دفعہ ہارٹ سپیشلسٹ بھی آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ دل کی تقلیف نہیں لیکن پتہ نہیں لگتا کہ کیا کریں کوئی الوپیتھیک دوا کام نہیں کرتی وہاں نقص وامی کا کام کر جاتی ہے یہ تجربہ مجھے خود اپنے اوپر ہوا اصل میں جب میں سٹوڈنٹ تھا جامعہ میں ان دنوں کی بات ہے ربا میں انیس سو پچاس سے کابن وابن کی کہ مجھے سردد چونکہ ہوتی تھی میگرم اور وہی حال میرے سے گزرا جو میں نے بتایا ہے کہ ایک ایسپرین نے فائدہ چھوڑ دیا دو تین سینڈل دوا مجھے فائدہ دیا کرتی تھی جو اببا جان سے ملتی تھی کبھی کبھی کلکتے سے آتی تھی اور اکثر وہ میسر نہیں تھی تو مجبورن مجھے ایسپرین زیادہ کھانی پڑی ایسپرین زیادہ کھانے سے میکرس ممبرین پر اثر پڑا اور میدے میں ایسید بہت ہو گیا خالی ایسید تو میں پھر مجھے الٹی کرنی پڑتی تھی اس سے گلہ جلتا تھا اور گلینڈز خراب ہو جاتے تھے گلے کے لیکن وہ بداشت ہو جاتا تھا کبھی سوڈا کھانے کی کوشش کی تو سوڈے سے اور آج کل کی جو الوپیتھک دمائیں ہیں ان سے بیئر ایک جیسے اثر ہوتا ہے وقتی طور پر تھوڑی ہوا ڈکار آئے اور ہم نے کہا بڑا میں ٹھیک ہو گیا ہوں اس کے بعد پہلے سی بھی تضابیت بڑھ جاتی ہے وہ جب خون میں جاتا ہے نا یہ سب مادہ تو اور زیادہ غصے سے مزید تضاب بناتا ہے علاج کوئی نہیں تو ان حالات سے گزرتے ہوئے پھر مجھے وہ آخری مرحلہ بھی آ گیا کہ بعض دفعہ لگتا تھا کہ جسم سے بالکل جان نکل گئی ہے اور یہ کیفیت دو دو تین تین دن بھی رہتی تھی ڈاکٹروں کو بلا گیا اببا جان کوئی پتہ لگا انہوں نے بھی جو بھی اچھے ماہرین تھے ان کو دکھایا وہ نے کہا دل کی تکلیف نہیں ہے لیکن علاج کوئی سا نہیں تو اس دوران پھر میں ہومپیتھک میں دلچسپی دینے لگا جب ہومپیتھک شروع کی تو مجھے پھر نقص وامی کا خیال آیا میں نے کہا یہ مجھے سوٹ کرنے چاہیے اور ایک دفعہ میرا پا کے گھر کچھے مکانوں میں جو ہم ربا میں ہوتے تھے میں اسی طرح پڑھا ہوا تھا بلکل لگتا تھا کہ ہاتھ بھی زور سے ہلایا تو جان نکلے گی اور میں نے میرے پا سے کہا کہ نقص وامی کب مگوایا اور پندہ منٹ کے وقفے سے دو خوراکیں کھائیں اچھل کے کھڑا ہو گیا ساری نہ طاقتی ختم جیسے تھی ہی نہیں اتنا جلدی اس نے مسئل کو ٹون اپ کیا ہے اس کے بعد پھر جب کبھی بھی ہوا ہمیشہ اس نے فائدہ دیا اور پھر عادت ہی ختم ہو گئی اس کو میں نے دوسرے مریضوں میں بھی استعمال کیا ہے اسی طرح فائدہ دیتی ہے تو نقص وامی کا جب ایسٹ بڑھنے سے مسلز کو کمزور کر دے اس کی بہترین دوا ہے نقص وامی کا کمزور نہ کر دے ایسٹ بڑھنے سے جب مسلز میں جان نکل جائے اور تضابی مادے اپنی جگہ حیوق دکھائیں مختلف جگہوں پہ تو وہاں نقص وامی کا بل عموم فائدہ بخشتی ہے ایک نقص وامی کا کی خاص علامت ہے تو جی ابھی ہے نا وقت ٹھیک ہے وہ میں آپ کو پہلی بھی بتا چکا ہوں پیریسٹالک مومنٹ وہ نقص وامی کا کا زہر سست کر دیتا ہے یعنی پیریسٹالک مومنٹ سے مراد یہ ہے کہ میدے سے لے کر انتنیوں تک جب تک اخراج نہ ہو جائے فضلے کا اس وقت تک ایک خاص ریدم کے مطابق ایک خاص طال پر انتنیاں اور جس میدہ بھی سارے یوں حرکت کر رہے ہیں مٹھی کی طرح یوں یوں اور ایک طرف سے چیز کو لے کر وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس کی رفتار اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح طور پر مہین فرما دی ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہو تو چودہ گھنٹے میں یہ مو سے لے کر آخر تک یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے کچھ وقت میدے میں لگے گا کچھ چھوٹی انتریوں میں کچھ بڑی انتریوں میں لیکن چودہ گھنٹے میں یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے اور چودہ گھنٹے کے بعد کچھ عرصہ پھر ریکٹم میں یہ موجود رہتا ہے مادہ کیونکہ وہاں وہ پانی چوستا ہے جو ریکٹم کا آخری بڑا حصہ ہے نا آنٹ کا اس میں اس لیے رکھا جاتا ہے اس کو کہ وہاں سے پھر وہ پانی چوستا ہے اور اس کو پھر ڈرائی کرتا ہے اور سب کچھ نچوڑنے کی چیزیں نکالنے کے بعد پھر حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ قریباً چوبیس گھنٹے بن جاتے ہیں تو اتنا حیرت تنگیز میئر نظام ہے کہ چوبیس گھنٹے میں یہ پورے سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں اگر اس میں فرق پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں یا قبض ہوگی یا سال ہوں گے اگر جلدی شروع ہو جائیں تیزابی مادوں کی وجہ سے یا اور کسی ایریٹیشن کی وجہ سے تو انتریاں جلدی موف کرتی ہیں اور ایک انسان کو بار بار حاجت ہوتی ہے نقص مامی کا میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے بعض دفعہ سست کرتا ہے بعض دفعہ تیزی کرتا ہے جب تیزی کرے تو اس کے علامت یہ ہے کہ عموماً خوشک اجابت نارمل ہوتی ہے جس کا مطلب ہے پیچش نہیں ہے کوئی جراسیم اثر نہیں دکھا رہا ہے صرف مومنٹ کا وقت بدلنے کی نتیجے میں ہے اس صورت میں دن میں تین یا چار دفعہ مریض جائے گا اور اجابت درست ہوگی بگر تھوڑی ہوگی اور ہر دفعہ احساس ہوگا کہ ابھی پوری طرح میں فارغ نہیں ہوا پھر چلا جائے گا پھر یہی ہوگا اگر ایسی علامت اپنے ساتھ نرم اجابت لائے تو وہ پلسٹلہ ہے پلسٹلہ کا بھی تعلق ہمتریوں کی حرکت کے نظام بگننے سے ہے مگر اس میں اور نکس وامی کا میں فرق یہ ہے کہ نکس وامی کا سخت اجابت رکھتا ہے جس کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں ہمتریوں خشکی کی طرف مائل ہیں اور ان کی حرکت کا ردم بدل گیا ہے مگر پلسٹلہ میں خشکی کی بجائے کچھ ایسی ایریٹیشن ہے جس سے انتنیا جسم کا پانی واپس جوسنے لگ گئے ہیں لیکن زیادہ نہیں اس لیے وہ اثار نہیں بنتے بلکہ پیسٹی اجابت ہوتی ہے جیسے پیسٹ کی قیفیت ہو وہ جب اس طرح آئے تو اس میں پلسٹلہ بہت اچھا کام دکھاتی ہے لیکن نکس وامی کا میں جہاں حرکت سست ہو جائے یہ تو ہے نا تیز ہوئی ہے حرکت یعنی حرکت تیز ہوئی ہے لیکن تھوڑا 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 کر کے سپیزموڈک ہے یہ حرکت اگر حرکت بلکل تیز ہو تو پھر عموماً خراش کی علامتیں نمائے ہو جاتی ہیں اسحال ضرور پیدا ہوتے ہیں مگر یہ جو علامت ہے یہ سپیزموڈک ہے سپیزموڈک کا مطلب یہ ہے کہ تشنجی حالتیں ہیں کچھ دیر انتریوں نے کام کیا ہے پھر تشنج پیدا ہوا کہیں بلوکٹ ہو گیا وہاں فضلے کا رستہ آگے سے بند کچھ عرصے کے بعد پھر جس کا مطلب یہ ہے کہ نکس وامی کاکا پیٹ کے کالک سے بھی تعلق ہے اور تشنج سے بھی تعلق ہے یہ بات بلکل درست ہے تشنج کے متعلق میں مزید بات بات میں بتاؤں گا لیکن اب آپ کو میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں کہ نکس وامی کا جب رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں میدے میں تضاب زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میدے کے جلنا اس میں تضابی حالتوں کا نکس وامی کا سے زیادہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ یہ انتریوں کی حرکت کو معوف اگر نہیں کرتا تو سفت ضرور کر دیتا ہے اگر ہومیپیتھک میں دیا جائے تو اس کا برقص اثر دکھاتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں انکس وامی کا یہ زہر ہی اثر رکھتا ہے مراد یہ ہے اگر اس کو عام ڈوزیز میں دیا جائے جو زہر کے طور پر جسم پر اثر انداز ہوں تو پھر ہومیپیتھک جو ایلوپیتھک میں یہ یہ اثر ظاہر ہوں گے ایلوپیتھک نہیں یعنی عام طریق میں لیکن اگر اس کو ہومیپیتھک میں دیا جائے تو جو اعلامتیں وہ عام دکھاتا ہے اس کے برقص اعلامتیں پیدا ہوتی ہیں پس نکس وامی کا کی صورت میں کھانے سے جو تضابیت کم ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حرکت کو بحال کرتا ہے اور ایسا تضاب پھر زیادہ تر فضلے میں نکل جاتا ہے اگر آپ اس کا حال نہ کریں اور سوڈے کھائیں یا دوسری ایسی دوائیں کھائیں جن کو ایڈزاربنگ کہتے ہیں ایڈزارب کرتی ہیں عام طور پر چارکول کی دوائیں ہوتی ہیں اور اس قسم کی الیومینا بیسٹ دوائیں بہت سی ہوتی ہیں جو ایڈزارب کرتی ہیں ایڈزارب ایڈزارب کا مطلب ہے اپنی جلد پر اس کو جمع کر لیتی ہیں ان کے نتیجے میں جہاں تک میرا میں نے جائزہ لیا ہے اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھیں باہر بھی تضابیت کا رجحان کم کبھی نہیں ہوا بلکہ بڑا ہے لیکن نکس وامی کا یا دوسری تضابی دوائوں سے اگر علاج کیا جائے ہومپیتھک دوائوں سے تو رفتہ رفتہ رجحان کم ہو جاتا ہے اور عام طور پر جو مریض تضابی مزاج کا ہو اس کو شازی کبھی ہوتی ہے پھر تقدیب ورنہ نوبلی ٹھیک ہو جاتا ہے تو نکس وامی کا کو اس پہلو سے اس کی بنیادی صفات سمجھ کر یاد رکھیں تو پھر جب مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ کو فوراں نکس وامی کا یاد آئے گا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہیں یہ اس مزاج کا ہے ایک نکس وامی کا کا تعلق ہے تشنجی حالتوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نکس وامی کا میں کیوپرم پایا جاتا ہے نکس وامی کا میں بہت سی دوائیں میں نے کہا تھا ملتی ہیں یہ ایک ایسا پھل ہے پودے کا جس میں بیلاڈونا بھی پایا جاتا ہے اور کیوپرم بھی پایا جاتا ہے اور بھی بہت سی متفرق چیزیں ایسی ہیں جو اپنا اپنا الگ الگ اثر دکھا رہی ہیں اور بیلاڈونا اور کیوپرم میں تشنجی حالت بہت نمائع ہیں اور تشنجی حالت گرمی سے بڑھتی ہے کیوپرم کی بھی اور نکس وامی کا بھی بھی لیکن نکس وامی کا کا جو دوسرا مزاج اب اٹھنڈا ہے اس لیے یہاں اس میں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے عمومی مزاج نکس وامی کا کا تھنڈا ہے نکس وامی کا کے مریض کو زیادہ سردی لگتی ہے نسبتاً سلفر کے مریض کو زیادہ گرمی لگتی ہے پس سلفر کا توڑ ان معنوں میں بھی ہے کہ اگر سلفر کے مریض بعض حصوں میں تھنڈا ہو جائے مثلاً جلدوں میں خون کا دوران کم ہو جائے یا اس کے نتیجے میں بارث پیدا ہوں تو نکس وامی کا اس تھنڈے مریض کے لیے مفید ہے مگر سلفر گرم مزاج ہے اس کو آپ یاد رکھیں بیلاڈونا گرم مزاج ہے کیوپرم گرم مزاج ہے اور یہ دونوں اس میں پائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عوارض کے ساتھ خصوصیت سے گرمی کا تعلق ہے ان عوارض میں نکس وامی کا کے مریض میں گرمی نقصان پہنچائے گی اور وہ ہے تشنج سمجھ گئے ہیں اب جہاں آپ مزاج پڑھتے ہیں دواؤں کا عموماً ہمارے کتابیں جو ہیں وہ اس پہلو سے نامکمل ہیں کہ بعض محاورے استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور فرق نہیں بتائے جاتے حالانکہ مختلف جو قدرت میں چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بعض دفعہ متضاد اثر رکھنے والی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اس لیے بعض دفعہ بعض زہروں کا متضاد اثر بھی ظاہر ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا مادے اندر ہیں اور ان کی کیا تاثیریں ہیں تو پھر آپ آسانی سے اس کو پچھان لیں گی نقصوامی کا میں بیلڈونا بھی ہے اور کیوپرم بھی انتریوں کے تشنج میں یہ بہت مفید ہے اس لیے میں عموماً پیٹ درد کے لیے جو ہنگامی دوائیں ہیں ان میں نقصوامی کا بھی ساتھ رکھتا ہوں نقصوامی کا پیٹ درد میں اور اچانک کالک میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے مگر ہر دفعہ نہیں پیٹ درد اور کالک کی اور بھی بات دمائے ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ اپنے سفر میں ساتھ رکھنا چاہیے گھر میں ہمیشہ رکھنا چاہیے اور اس میں گرمی اور سردی کے اثر کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے لیے تشخیص بہت آسان ہو جائے گی بیلڈونہ کا میں نے مزاج بتایا تھا نا گرم ہے جس کا کیا مطلب بنے گا سردی سے فیدہ ہوگا اس کو کنفیون دور کرنے اچھی طرح بیلڈونہ اور کیوپرم کا مزاج گرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مریض کو اگر سردی پہنچائی جائے تو پھر فیدہ ہوگا مگنیشیا فاس کا مزاج تھنڈا ہے اس لئے ایسے مریض کو اگر گرمی پہنچائی جائے تو فیدہ ہوگا نقصوامی کا کا مزاج عمومن تھنڈا ہے لیکن بعض باتوں میں گرم ہے اور تشنجی حالت میں گرم ہے کمر کی درد میں بھی گرم ہے ٹکور سے فیدہ ہوتا ہے نہ نہ تھنڈا ہے ہم ساری تشنج میں گرم ہے لیکن کمر درد جو مستقل ٹھہری ہوئی ہے اس میں مزاج تھنڈا ہے یہ تمیز اور فرق بتانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو بے اکھ وقت متضاد علامتیں ہیں میں جو کہتا ہوں نقصوامی کا ٹھنڈے مزاج کی ہے تو اس میں مسکلر اثر جو عمومی ہیں جن کا تشنج سے تعلق نہیں مستقل خرابیوں کی وجہ سے بعض دردیں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں اگر نقصوامی کا کے مریض کو آپ ٹھنڈ پہنچائیں گے تو تکلیف بڑھ جائے گی ایسے مریض کی کمر درد سردیوں میں بڑھتی ہے گرمیوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے لیکن ٹکور کریں گے تو فائدہ ہوگا اس پہلو سے اس کا مزاج مگنیشیا فاس سے زیادہ ملتا ہے لیکن پیٹ کے تشنج میں گرمی سے اس کو تکلیف زیادہ ہوگی اور ان دعویوں میں چوٹی کی دعوائیں بیلوڈونہ اور کیوپرم ہیں اور یہ دونوں اس کے اندر جوز ہیں لیکن عام طور پر جو ہومیوپیت آپ کو پیٹ کی علامتوں میں دعا کی تشخیص کے ذریعہ بتاتے ہیں وہ ایک اور طرح سے انہوں نے استعاق کیا ہوا ہے پیٹ درد کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک وہ پیٹ درد جس کو یوں آگے جھکنے سے آرام آئے اور مریض اکٹھا ہونا شروع ہو اس کو کہیں زیادہ سیدھا ہو تو اس کی اچیخیں نکلیں گی کہ ہماری درد بڑھ رہی ہے اور بعض مریض ایسے ہیں کہ وہ پیچھے تن کر بیٹھتے ہیں اور بعض دفعہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی درد میں یا ان کے درد میں مذکر حاصل میں درد اس کے پیچھے ہٹنے سے آرام ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ایسی دردیں جن میں دباؤ سے درد بڑھے جس کا مطلب ہے کہ کوئی وہاں پھوڑا سا کوئی ایسا بنا ہوا ہے جس کو جو چیز ٹچ بھی کرے یا دباؤ پڑے اس کو تقریف بڑھاتی ہے ان کو پیچھے ہٹنے سے آرام آئے گا کیونکہ جب یوں ہوں گے تو وہ دباؤ بڑھ جائے گا ایسے مریض جہاں مثلا انتریاں پھول رہی ہیں اور ہوا کے پاکٹس بن گئے ہیں تشنورت کی وجہ سے وہاں اگر آپ ان کو دبائیں گے تو آرام آئے گا کیونکہ انتریوں میں جگہ جگہ غوارے سے بنے ہوتے ہیں اور سپیزم ہونے کی وجہ سے بعض جگہ وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں بعض اگر لگتا فٹ جائیں گی وہاں اگر اس کو یوں کر کے دبا کے رکھو تو نسبتاً آرام ہوگا تو عموماً ڈائسکوریا وہ دعا ہے جس کو کالو سنس کے مقابل پر سمجھنا ضروری ہے یہ دو دعایں ہیں جو پیٹ درد میں ان علامتوں سے پیچھانی جاتی ہیں گرم سلت کی بحث پھل ہر چھوڑ دیجئے اب عام طور پر جو پیٹ درد ظاہر ہوتی ہے اس کے اوپر اس پہلو سے کس طرح آپ کو دبا کا پتہ چلے گا کالو سنس جانتے ہیں کیا چیز ہے کالو سنس کالو سنس یہ وہ ایک قسم کی کھیرے کی قسم ہے جو جنگل میں پائے جاتا ہے اور ریترے علاقوں میں جو ہے نا ان کا ہمارے بھٹی صاحب کا علاقہ پنکسلس سے پایا جاتا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کو تمہ تمہ بہت ہے نا کیا لیوے ہی بہت ہے ریتلا علاقہ ہے اور ٹبلوں والا علاقہ وہاں جو بیل ہوتی ہے اس میں ایک چیز اگتی ہے تمہ وہ بہت ہی خطرناک کروی چیز ہے اور سخت پیزموڈک ہے اپنے اثر میں تمہ کے اوپر زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی عموما ورنہ میرے خیال میں یہ بہت ہی مفید دباہ بن سکتی ہے ہماری پیسک میں مگر بالعموم زیادہ تر ان کی پہنچ کالو سنس کے اس عصے پر یعنی تمہ کے اس عصے پر ہے جس میں پیٹ کی درد ایسی ہو جس کو دبانے سے آرام آئے یعنی فیدہ نہیں ہوتا مگر اگر کچھ کمفرٹ ملتی ہے تو سامنے جھک کر یوں بیٹھنے سے ملتی ہے اور جہاں مریض کٹھا ہوا نظر آئے گا درد کی وجہ سے وہاں تمہ کا زہر عام طور پر فیدہ دیتا ہے اس کا جننے یا نا جننے سے تعلق نہیں اصل میں سپیزم ہے اور سپیزم کے نتیجے میں نقص مومی کا بھی کام آتا ہے اور بیلہ ڈونر بھی کام آتا ہے لیکن اگر مریض پیچھے کو اکڑتا ہے تو وہ ایک ہی دوا ایسی ہے جو سرے دست اب تک ہومی پیچن کو معلوم ہوئی ہے وہ ہے ڈائس کوریا بس ڈائس کوریا رکھنا بھی ضروری ہے ہر گھر میں بچوں کے اور بڑوں کے اچانک پیٹ درد کے لیے یہ دوایں جو ہیں یہ عموماً اپنا کام دکھائیں گی اگر پیچش ہو واضح طور پر اور اس کی وجہ سے پیٹ درد ہو تو اس کے لیے پیچش کے علاج الگ مضمون ہے میں اچانک کولک کی بات کر رہا ہوں رات کو اگدم آدمی اٹھتا ہے درد کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے رات کیا کھایا تھا کس بات کا اثر پڑا ہے اور موجین کرنا پڑے گا کس چیز سے درد بڑھتی ہے مثلاً بعضوں کو کوکا کولا سے درد بڑھتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوک سے مجھے تکلیف ہو جائے گی بعضوں کو بعض قسم کی دالیں ہیں وہ کھانے سے رات کو قریباً ایک دو بجے پھر اچانک دورہ پڑے گا اور وہ اٹھنے ہوں گے ایسے موقع پر فوری اثر کی دوائیں اگر پاس ہوں تو اللہ کے فضل سے بہت بڑے کریسس سے نجات مل جاتی ہے دلی میں جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے پسی دفعہ جب قادیان گئے ہیں تو میں عموماً اس وہاں چونکہ اور زیادہ سہر کا وقت نہیں تھا تو میں تحجد کے وقت نماز کے ساتھ کے علاوہ ورزش کا بھی وقت نکالتا تھا تاکہ وہ پیٹ ٹھیک رہے اور بیٹھن بیٹھ کے کام جو ہے اس میں نقص فارمکا کی رامتیں نہ پیدا ہو جائیں تو میں باہر ورزش کر رہا تھا تو توبہ نکلائی باہر شدید تکلیف میں تھی تکلیف کی وجہ سے ویسے مجھے جگاتی نہ مجھے شکر ہے کہ میں اٹھ کے اس وقت ورزش کر رہا تھا میں پاؤں کی دھمک سنی تو باہر آئی کہ مجھے بڑی سخت پیٹ میں درد ہو رہی برداشت نہیں ہو رہی تو اس کو میں نے وہ ایک دو اعلامتیں پوچھی اور وہ دوائی دی تو اندر جا کر دو تین دن کے اندر ہستی ہی واپس آگئی کہ میں کیا دیا تھا میں نے کہا کیوں کیا ہوگا ہے بالکل ختم ہوگی تھا بالکل ٹھیک ہو ورنہ ایسے موقع پر ambulance بلانی پڑتی ہے باہر لے جانا پڑتا ہے اے تو آپ کو بھی بلایا تھا یاد ہے اور وہ آپ کی دوا سے پہلے پہلے ٹھیک ہو چکی تھی اس میں کچھ کمپلیکیشن تھی ایک ایسی نئی علامت ظاہر ہوئی تھی جو میں نے اس کو cover نہیں کیا تھا بھی میں پرانی دوائی دے رہا تھا وہ فیدہ نہیں دے رہی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو وہ دوا دینی چاہیے وہ میک فاس تھی اس کو میں پہلے آگے پیچھے اور یوں پیچھے ہٹنے اس کی وجہ سے دیکھ رہا تھا نا پھر مجھے خیال ہے میں نے اس سے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ اس کو ٹکور سے فیدہ ہوتا ہے اس پر پھر میں نے مگنیشیا فاس گرم پانی میں گھول کے چند خوراکیں پلائی ہیں اور اللہ کی فلسیبی کو ٹھیک ہو گئی تو یہ دوائیں اپنی تمام علامتوں کے ساتھ اذبر ہونی چاہیے وہ وقت کتابیں دیکھنے کا ہوتا ہی نہیں جب بھی پیٹ درد کے دورے ہوں اس قسم کی علامتیں اچانک اصحال ایسے ہو جائیں جو زندگی لے سکتے ہیں انسان کی کونسی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے اور ہر دفعہ کتابیں مویسر کب ہوتی ہیں تو یہ باتیں یاد رکھیں کیوں جی ایک سوال ایک سوال میں نے اپنی قریضہ صاحب سے دکھتیا تھا کہ انہیں دماغ یا سر میں کوئی دوب میسویلی ہو جانے کے ایسے بڑی شدید سر کی تکلیف ہو گئی تھی اور دوائی دینے سے انہیں شگر بہت بڑھ گئی تھی تو آپ نے اسی کلاس میں انہیں نکس وامی کئی بتائی تھی تو وہ ایک مہینہ سے وہ لے رہی ہیں بقائیتہ تو کل ان کا فون آیا تھا کہ کیا میں اب جاری رکھوں یا لینی بند کر دوں بتائیں تو صحیح انہیں انہوں نے بتایا کہ اب مجھے نکس وامی کا لینے کے بعد کیا اثر ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ میری تکلیف میں کمی ہو گئی ہے سر کی درد اب میری قریب قریب ختم ہو گئی اور انسولین جو میں شگر کی وجہ سے انسولین کے انجیکشن دو لے رہی ہوں گو اس میں تو بھی کمی نہیں ہوئی اسی لیے میں نے پوچھا تھا اس کے بعد نکس وامی کا تھرٹی بھی کبھی کبھی کھائیں نکس وامی کا جگر سے تعلق ہے اور خاص طور پر وہ اس لبلوبے سے تعلق ہے جس میں انسولین بنتی ہے تو نکس نکس وامی کا شروع کر دیں تھرٹی میں نہیں ٹو ہنڈرڈ میں لیں مشک ہفتے میں دو تین دفعہ لے لیں اور ہز میں ضرورت کبھی کبھی نکس وامی کا پھر پندراز بیس دن کے بعد رپورٹ کریں ٹھیک ہے سمائیے آپ نے لیکنسز ایک ہزار میں دی ہے اس کو نہیں نا فائدہ ہوا الیومینہ ٹو ہنڈرڈ میں دی ہے وہ فائدہ نہیں ہوا اچھا اس کا دوبارہ تفصیل سے بتانا پڑے گا آج کل جتنے ہی فیگر میں نے دیکھے ہیں ان میں لیکنسز کی ایک ہزار کی ایک خوراک ہی اللہ کے حضر سے اکثر کافی ہوتی ہے لیکن اگر پھر رپیٹ کرے تو الیومینہ ٹو ہنڈرڈ اس کو دور کر دیتا ہے یہاں میں پچھلے دو ایک دفعہ پلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھیں مجھے خارج سی اور خانسی اور چھیکوں کی علامت تھی تو میں نے جاتے ہی الیومینہ کی ایک خوراک کھائی ہے اور اس کے لئے بلکل ٹھیک ہو گیا وہ بڑی ہی نہیں نزل آگے کیونکہ یہ ہی فیور کی وجہ سے تھا یہ آج کل جو پولن ہے مجھوزور اگر ہی فیور میں خانسی بھی ساتھ ہو تو پھر کم بھی کام آتی ہے خانسی کے لئے کچھ اور نہیں دینا میں نہیں نہیں ایک چیز ہے الیومینہ کے ساتھ بعض دفعہ الیومینم دینی پڑتی ہے کیونکہ الیومینہ تو بیس ہے مگر الیومینم میں اور بھی ایسے مادے مل کر ایک کمپاؤنڈ بنا ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ بھی پہنچ جانا پہنچ جانا چاہیے ساتھ اس لئے اگر الیومینہ اکیلی فائدہ نہ دے تو میں الیومینہ ٹو ہنڈرڈ اور الیومینم تھرٹی میں ساتھ دیتا ہوں لیکن اس کے لئے پھر اس کو دکھانا پڑے گا مجھے یعنی یہ جو ہے نسخے یہ تو عمومی نسخے ہیں جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مریض پر ضرور اثر دکھائیں گے جلدی میں روز مرہ موسمی تکلیفوں کے لئے عموماً کارامت ثابت ہوتے ہیں جو مریض اثر نہ دکھائے اس کو الگ کر کے پھر اس کی اعلان سے بغور کرنا پڑتا ہے حضور جن کو ہی فیور کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں شدید تکلیف ہو تو صرف چھینکوں کی اور یہاں داگ کے ارتبط ہوتی ہے آنکھوں کے لئے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کون سی دوائے بتایا؟ ایک آلیومنم یہ بھی بتائی ایک اسکولس ہے یوفریزیا ہے یوفریزیا کا چھینکوں سے بھی تعلق ہے اور یہ جو آنکھوں میں شدید قسم کی خارج ہو وہی تو بتا رہا ہوں اور کیا بتا رہا ہوں یوفریزیا سے شروع کریں اگر آلیومنم میں بھی ہے یہ تکلیف یوفریزیا میں بھی ہے اور ایفیس سے بھی آنکھ میں اس قسم کی علامتیں پیدا ہو جاتے ہیں مبارک کو بھی بہت ہوئی ہوئی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں مارا مار پڑھائی پہ لگی ہیں ہم اسے کو نہیں پوچھ لیتیں نیٹرم میں اور بھی چھینکوں کی بڑی اچھی دعا ہے سیبا ڈللہ بھی چھینکوں کی بڑی اچھی دعا ہے یہ جو ہے نا آپ کے حمدہ صاحبہ حمدہ فاروقی یہ جو چھینکوں کے لیے الیلرڈک چھینکوں کے لیے سیبا ڈللہ 6 میں اور نیٹرم میں اور 200 میں اگر ہی فیور ہوئی نہ بلکہ نزلے کی ٹنڈنسی ہو تو اس میں بیسیلینم اور نیٹرمور ملا کے دینا چاہیے بعض دفعہ انفلوینزینم اور بیسیلینم ملا کے دینا چاہیے تو کئی امکانات ہیں ایک دو دعاوں کو اس طرح پکڑنے کے اس کے سباہ کوئی ہے ہی نہیں بہت سی دعایں مختلف مریض ان کے مطابق برمحل دعا کا استعمال دل ہوگی ہے اچھا یہ افتحان لیکن خدا حافظ موسیقی